ہیلو فرنڈز اور بلکم بیک تو اردو گیم پلیس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور انگزیر اور آج ہم ریو کرنے جا رہے ہیں کرکٹ نائنٹین کا جو کہ ای ٹھنک سو پار سو گوڈ اس کو بول سکتے ہیں آپ ابھی تک آنے والی سب کرکٹ گیمز میں سے بیسٹ بولنے کو تو آپ برائن لارا نائنٹین نائن یعنی کرشین وان نائنٹین نائن کو بھی ایسے ہی بول سکتے ہیں لیکن نئے جدید فیچرز کے ساتھ جو گیم اوویلیبل ہے اور جو باقی گیمز سے جو ریسنٹ گیمز ہیں یا جو موبائل پر گیمز ہیں ان سے ان کا کمپیر کیا جائے اس گیم کا کرکٹ نائنٹین کا تو یہ بائی مائلز بڑی آسانی سے جیت جائے گی بائی دعوی اس گیم کو کھیلنے کے لیے آپ پوچھا یہ کنٹرولر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرولر کے بغیر آپشن تو ہے سوفٹر یوز کر کے آپ کنٹرولر کی کیز ری میپ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر کی بورڈ پر لیکن وہ ایکسپیرینس نہیں ہے آپ صحیح طریقے سے کھیل نہیں پائیں گے تو میں رکمنٹ کروں گا اس گیم کے ساتھ آپ یہاں تو اریجنل ایکس بوکس 360 کا وائر کنٹرولر لے لیں یا وائرلس ایکس بوکس سیریز کا یا پھر آپ پلی سٹیشن کا بھی کنٹرولر یوز کر سکتے ہیں اس گیم کے ساتھ اس کے لیے آپ کو اس سی پی ٹول کٹ گوگل کرنی ہوگی اس کے ڈرائیور انسٹال کرنے ہوگی بلوٹوٹ ڈونگل یوز کرنا ہوگا اگر آپ پی سی پر ہیں اگر آپ لیپ ٹوپ پر ہیں آپ کو بلوٹوٹ ڈونگل کی ضرورت نہیں ہے اور آپ پلی سٹیشن 4 کا یا 3 کا یا 5 کا ایون آپ کنٹرولر یوز کر سکتے ہیں میں یوز کر رہا ہوں پلی سٹیشن 3 کا کنٹرولر اس کو میں وائرلس بھی یوز کر سکتا ہوں بلوٹوٹ ڈونگل کے ساتھ ہم پرس کریں گے سٹارٹ کا بٹن گیم سٹارٹ کرنے کے لیے میری گیم جو ہے آلرڈی وہ سی بھو چکی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ایک جب گیم انسٹال کی تھی اسی وقت گیم آپ کو آپشن دیتی ہے کہ آپ نے بلوٹوٹ وغیرہ آپ نے ٹیمز ڈانلوڈ کرنی ہے کمیونٹی سے کیونکہ اس گیم میں لائسنس پلیئر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کمیونٹی میں جانا پڑتا ہے یہاں پر کرکٹ اکیڈمی میں اور سائٹ پر اگر آپ جاتے ہیں تو انٹرنیٹ کنیکشن آپ کا اگر کنیکٹیڈ ہے تو یہ یہاں سے آپ بیٹس لوگوز پلیئرز ٹیمز سٹیڈیمز سینیریوز ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ایون کے امپائرز بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو میں آلرڈی وہ کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو جلدی سے میں اس کا ورزن چیک کرواتا چلوں گا جو کہ ابھی لیٹس چل رہا ہے خلال جولائی 2021 کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کریڈٹس میں جائیں گے سیٹنگ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.1.1963 یہ ابھی تک کا لئے ٹیسٹ ورزن ہے اچھا جا اب ہم بیک جائیں گے یہ ڈی ایل سی ہے جہاں پر آپ کریبین پریمیر لیگ کھیل سکتے ہیں ہنڈرڈ لیگ کھیل سکتے ہیں یا آن لائن چیلنجز کھیل سکتے ہیں لیکن ہم ابھی کھیلیں گے آف لائن تو ہمیں کلک کرنا ہوگا پلین آؤ پر ایکس کا بٹن پریس کرنے سے جو ہے پارورڈ کر سکتے ہیں مو فارورڈ ہو سکتے ہیں ہمیں جانا ہے نیو مینز میچ میں کیجول میچ اپنی ٹیم سیلیکٹ کرنی ہے کنٹرولر سے تو اگر آپ ٹو پلیئرز ہیں آف لائن کھیلنا چاہتے ہیں تو سب یہ آپ کر سکتے ہیں دو کنٹرولرز لگا کر کمپیوٹر کے ساتھ میں لوں گا اپنی فیورٹ ٹیم آسٹریلیا اور مقابلے میں آئے گی انڈیا اس کے بعد ایکس پریس کریں گے اور یہاں پر آپ کو کسٹیومز یعنی کٹس کرنی ہیں کہ آپ ٹی ٹوینٹی والی کٹ یوز کر رہے ہیں او ڈی آئی والی یا پھر ٹیسٹ والی ہوم والی یا ٹی ٹوینٹی ہوم والی ٹی ٹوینٹی میں میں کھیلنے جا رہا ہوں اس ویسے میں ٹی ٹوینٹی والی کٹس جوز کروں گا دونوں ٹیمز کی نیکسٹ سکرین پر ہمارے پاس آجے گی میچ کی سیٹنگ تو یہاں پر سٹیڈیوم چوز کر سکتے ہیں پچ کونسی آپ جس پر کھیلنے جا رہے ہیں گراسی ہے ہارڈ ہے اور لان سٹرائپنگ جو ہے ڈائمنڈ ہے کلاوڈز رنڈم ہیں بارش کا چانس اور اناؤنسر جو ہے اس کی بوئس بھی رنڈم ہیں پچ ویر سویڈ نورمل ہے کہ کتنی جلدی پچ خراب ہونا شروع ہو جائے پچ ہارڈنس میڈیوم ہے تسٹ میچ کھیلنا ہے میں نے یہاں پر تی ٹوینٹی چوز کیا سٹیڈیوم آپ چوز کرتے ہیں جہاں پر کھیلنا چاہتے ہیں اور سٹارٹ ٹائم کتنے بجے سٹارٹ ہو پچ کی ایج کتنی ہے ایک دن کی ٹیمپریچر رنڈم سٹیٹس ٹریکنگ انیبل ہونا چاہیے اگر آپ اپنے سٹیٹس اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں امپائرز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور رین کے چانسز جو ہیں رینڈم ہیں اس کو آپ چینج کر کے اپنی مرضی سے رین بھی بنا سکتے ہیں پچ کریکس کوئی کریک نہیں ہے پچ پر اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اور یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیفکلٹی تو ڈیفکلٹی میں مرکس بسکلی چار اپشن موجود ہیں ہارڈیسٹ ہارڈ میڈیم اینڈ ایزی ایزیسٹ پانچ اپشن موجود ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اسے ہارڈیسٹ پہ رکھیں اگر آپ نے گین کا صحیح مزا لینا ہے لیکن کسٹمائز میں ضرور جائیں ایکس پریس کر کے یا اے پریس کر کے اگر آپ ایکس بوکس کنٹرولر یوز کریں اور یہاں اے آئی یعنی کمپیوٹر کی جو ڈیفکلٹی ہے اس کو لیجنڈ رہنے دیں جو سب سے ہارڈ ڈیفکلٹی بیٹنگ یہاں پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہارڈ میں جائیں یا میڈیم میں کیونکہ اگر آپ ہارڈ ڈیسٹ میں کھیلتے ہیں تو گیم بہت 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 زیادہ بیٹنگ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی برحال آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور ہارڈ بھی اتنا سان نہیں ہے نورمل بھی میڈیم یعنی کہ اچھا چیلنگ جینگ ہے سم ٹائمز آپ جیت جاتے ہیں سم ٹائمز آپ ہار جاتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ بیٹنگ کو میڈیم پہ رکھیں بولنگ کو ہارڈ ڈیسٹ پہ رکھیں فیلڈنگ اور جو ہے فیزکس اس کو ڈیفالٹ رکھیں باقی ڈیک آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹم لکھا گیا پہلے ہم نے ہارڈ ڈیسٹ کیا تھا کیونکہ ہم نے چینجنگ کر دی بیٹنگ کی ڈیپیکلٹی میں تو یہاں پر کسٹم لکھا گیا ہے سرکل کا بٹن پریس کر کے کنٹرولر پر بیک جائیں گے اور اب آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پر جو آئیکن آپ نے دیکھا وہ تھا سیو کا تو یہ گیم آٹومیٹکلی سیو ہوتی ہے ہر آور کے بعد جو اپ ڈیٹڈ ورجن ہے یہ والا اس میں وکیٹس کے بار اور رینڈم لیو یہ گیم سیو ہوتی رہتی ہے تو میک چور کہ جب گیم سیو ہو رہی ہو آپ اسے بند نہ کریں نہیں تو آپ کی سیو فائلز جو ہیں ان کے ہو جانے کا اندیشہ ہے میں کوشش کروں گا جتنا کور کر سکا اس ویڈیو میں ریو میں کور کرنے کا اگر کچھ رہ گیا تو اس کا ایک نیکس پارٹ آئے گا گیم لوڈ ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریس اے ٹو کنٹینیو کا میسیج آ رہا ہے تو ہم اے پریس کریں گے یعنی کہ ایکس پلی اسٹیشن 3 کنٹرولر پر اور انٹرو چلے گا جہاں پر آپ کٹ سینز کچھ انجوائے کر سکتے ہیں دونوں ٹیمز کے گیم کے ساتھ ساتھ گیم کے ساتھ ساتھ ویک سپورٹس اور ٹف سپورٹس کی بات کرتے چلیں گے پہلے دونوں ٹیموں کا ترانہ بچتا ہے بلکل فلمی ماحول کریئٹ کیا جاتا ہے گیمز کی ویکنسز جو ہیں جو ابھی تک مجھے لگی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے ساتھ رہیے گا اور میک شور کہ آپ نے ابھی تک اردو گیم پلیس کو اگر سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ابھی اسے سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد تو سٹیلیا اور انڈیا کا مچ ہے بہت بڑا مچ ہے یہ رہی ہماری بیٹنگ لائنپ ایرن فنچ ڈیوڈ وارنر کرس لین دارسی شورد گلن میکسوال مارکس ستوینس ایٹسیکٹرہ کنڈیشن ہے آپ کے سامنے پیچھ اگرسی میڈیوم تیمپریچر 10 to 28 دیگریز رین 10% چانسیز ہیں ہونے کے وینڈ ایف 40 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اور ہمیڈیٹی ہے 13% ہوا میں نمی کا تناسب اب یہاں پوچھا جائے گا انڈیا کیپٹن سے ٹاوس کا تو دیکھتے ہیں انڈیا ٹاوس جیتا ہے یہاں ہاتھ کا ہے آسٹریلیا وان دی ٹاوس اور کیا بولتے ہیں بیٹنگ کریں کے بولنگ کریں مجھے پکا ہے اب بیٹنگ کا ہی بولیں گے اب اس کے بعد گیم لوڈ ہوگی اپ ڈیٹڈ ورجنز میں لوڈنگ ٹائم کو بہت زیادہ امپروو کیا گیا ہے پہلے جہاں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہوتا تھا لوڈنگ پر اب اتنا نہیں ہوتا سکور بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم کی لائن اپ اور انٹرو ہو چکا ہے سٹارٹ اب اس انٹرو کے فوراں بعد آپ کی بیٹنگ آ جائے گی تو آپ تیار رہیں کنٹرولز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو کہ ہمارے پاس کنٹرولر ہے پلی اسٹیشن 3 کا پیول شوک 3 میں اس کے کنٹرولز بتاؤں گا لیکن اگر آپ ایکس بوکس کے کنٹرولر پر رہے ہیں یا کوئی اور کنٹرولر ہے تو سیمیلر بٹنز ہیں فیس بٹنز سے بائی ڈی فالٹ آپ شوئے شارٹس کھیل سکتے ہیں فیس بٹنز بائی دوئے انہیں بولتے ہیں یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں جس طرف کی شارٹ کھیلنی ہے لیفٹ والی سٹک پر اس طرف موو کر کے ہم نے یہ بول میں نے لیو کر دی ہے آپ ٹوپ رائٹ سائٹ پر اگر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرف ہم شارٹ کھیلنا چاہتے ہیں سٹریٹ لیگ اور آف میں نے یہ آف کر کے لیے شارٹ اور بہت اچھی ٹائمنگ بنی اس شارٹ کی اور فور رنز کے لیے ری پلے اس طرح سے کام کرتی ہے اس گیم کی آف پر کیونکہ مجھے گیپ ملا تھا آف پر ہی نیکسٹ شارٹ ہم کھیلیں گے یہ بھی جائے گی چار رنز کے لیے تو یہ لیفٹ والی سٹک جو ہے تھمسٹک اس سے آپ نے شارٹ چھوز کرنی ہے کہ کس طرف آپ شارٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور پھر آپ نے فیس بٹن یعنی کہ ایکس کا بٹن دبانا ہے بیٹھی ہوئی شارٹ کے لیے اور جو دوسرا بٹن ہے سرکل والا وہ ہے سکسز وغیرہ کے لیے اڑتی ہوئی شارٹ کے لیے جلدی میں رن کمپلیٹ کرنا پڑا ویجوالز آپ دیکھ سکتے ہیں گرافکز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہتر ہیں بائی دوئی یہ گیم بنانے والے ہیں بگ آنٹ سٹوڈیو جنہوں نے شروعات کی تھی ڈون بریڈمن کرکٹ فور ٹیم سے اور اب یہ ان کی لیٹسٹ انسٹالمنٹ ہے کرکٹ نائن ٹیم کے نام سے پھلال یہی لیٹسٹ گیم ہے بگ آنٹ سٹوڈیو کی جانب سے آورز اور رنز اور وکیٹس آپ بوٹم پر دیکھ سکتے ہیں آورلے پر جیسا کہ اوریجنل میچز میں ہوتا ہے تو بائی دوئی رن لینے کے لیے آپ جو ہے وہ پریس کرتے ہیں سکوئر کا بٹن فیس بٹن سکوئر کا بٹن جب آپ نے شورٹ کھیل لی تو رن دینے کے لیے آپ سکوئر کا بٹن پریس کریں گے اور رن کینسل کرنے کے لیے آپ سرکل کا بٹن پریس کریں گے آور کے افتتام پر جو ہے ہاک آئی آپ کو دکھا تھی کون سی بال کس طرف جا رہی تھی گیم خود ہی سیو ہو گئی ہے پھر سے واشنگٹن سندر آئے ہیں بولنگ کروانے سیکنڈ آور میں اس ٹی ٹوینٹی میچ میں کوشش کروں گا آف پر کھیلنے کی اگر بول آف پر آتی تو اس طریقے سے کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا گیپ ہے سپن بولر لگا دیا گیا ہے سیکنڈ آور میں انڈیا کی جانب سے بائی دوئے آپ سویپ شوٹ کھیل سکتے ہیں اس گیم میں اس طریقے سے تھوڑا سا جلدی انپٹ دینی ہوتی ہے فیس بٹن سے اگر آپ سویپ شوٹ کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن سویپ شوٹ کھیلنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ آر ون کا بٹن پریس کرنا پڑتا ہے ایکس بوکس کنٹرولر پر رائیٹ بمپر اسے بولتے ہیں یا رائیٹ ٹرگر او مائی گاڈ نک ہو گئی ہے کیونکہ کنٹرولر جو ہے وائیبریٹ ہوا ہے تو مجھے ریویو نہیں لینا چاہیے یہاں پر بہت بری نک ہو گئی ہے اور ایرن فنچ تیرہ سپور کر کے پویلین واپس جاتے ہوئے کرس لین آئے ہیں جن کو آپ نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہوگا لاؤر کلندر کی طرف سے کھیلا رہا ہے انہوں نے بڑا اچھا مجھے سویپ شاٹ کھیلنی چاہیے تھی لیکن میں غلط شاٹ کھیل گیا کیونکہ سپنر کو آپ کو بڑے دھیان سے کھیلنا پڑتا ہے گیم پھر سے ایک دوبارہ سیو ہوئی ہے کرس لین چار رنس پر ایک بول کھیل کر اس بول کو ڈیفنڈ کرنا پڑا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی آری کس طرف کھیل ہوئے سے ڈیفنڈ کرنے کے لیے آپ ٹرائنگل کا بٹن آپ کے جو کنٹرولر کا ہے فیس بٹن اس کو پریس کر سکتے ہیں جیسے ہی بول آپ کے بیٹ کے پاس آتی ہے پھر سے سویپ شاٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ریورس سویپ آر ون کے بٹن سے لیکن اس دفعہ گین سی ڈی فیلڈر کے پاس آور ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم جا رہے ہیں اب تھرڈ آور کی طرف سکور ہے انیس ایک آؤٹ رن ریٹ ہے نائن پوائنٹ فیفٹی اب بات پہ رہیں گے بیک فوٹ کی کہ بیک فوٹ شاٹ کس طرح کھیل سکتے ہیں تو اگر گین کا جو باؤنس ہے ٹھپا جیسے بولتے ہیں وہ کافی پیچھے آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکل جو ہے ریڈ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں گے گرین ہے کہ یہ ریڈ ہے اس کو ہم نے بیک فوٹ پر جا کر کھیلنا ہے ایسی شاٹ کو اور یہ چار ہو گیا ہے بیک فوٹ پر جانے کے لیے آپ کو آر ٹو کا بٹن پریس کرنا پڑتا ہے کنٹرولر پر اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور جیسے آپ شاٹ کھیلتے ہیں لیفٹ والی تھمسٹک اور فیس بٹن سے جو بیک فوٹ پر چلا جائے گا آپ کا بیٹس میں لیکن اگر ٹھپا گرین آ رہا ہے ایسے تو یہ بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے لیفٹ تھمسٹک اور فیس بٹن جو بھی چوز کرنا ہے اسی کو پریس کرنا ہے تو اگر آپ ٹرکٹ کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کونسی شاٹ ہم نے بیک فوٹ پر کھیلنی ہوتی ہیں کونسی ہم نے فرنٹ فوٹ پر کھیلنی ہوتی ہیں ایٹس ایکٹرہ اب اوہ گوائز یہ پھر میں نے بیک فوٹ پر کھیلی تھی لیکن شاٹ غلط تھی سیدھا کیچ جو ہے وہ فیلڈر کے ہاتھ میں گیا ری پلے میں دیکھ سکتے ہیں آپ نادانی فیلڈرز جو ہیں اچھی ٹیمز کے اچھے ہیں کیونکہ اسٹریلیا اور انڈیا دونوں بہت ٹک ٹیمز ہیں دارسی شورٹ آ چکے ہیں جی نیو بیٹسمن فیلڈ چینج کا میسیج آیا ہے بوٹم پر فیلڈ چینج کی ہے انڈیا نے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو گین کی لیندھ کا انداغہ ہونا چاہیے کہ لیندھ جو ہے وہ شورٹ ہے یا گوڈ لیندھ ہے یا یورکر ہے یہ نورمل لیندھ ہے جو شورٹ لیندھ ہے وہ ریڈ کلر میں ٹھپا اس کا آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک سرکل بن جاتا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے اب یہ یلو والی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ فل لیندھ آ رہی ہے بول جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس نمبر وائٹ والا اوک آئی اس کا ٹھپا آگے لگا ہے یلو گرین اور ریڈ آپ پچھ میں دیکھ سکتے ہیں تو ریڈ مینز شورٹ بول گرین مینز گوڈ لیندھ یلو مینز فل لیندھ سویپ شورٹ کہلیں گا میں ریورس سویپ گین بلا وجہ اچھل گئی تھی کیا جو سکتا تھا اسٹریلین ٹیم پریشر میں آگئی بھائی سویپ شورٹ ریورس ہی کھیل سکتا ہوں کیونکہ گیپ اسی سائٹ پر ہے تھوڑا سا اس سائٹ پر کھیلنے کی کوشش تھی میں نے کیونکہ سکور بند نہیں دھرا تھا اور ٹوانٹی ٹوانٹی میچ مجھے اتنے پسند نہیں ہیں کیونکہ اس میں آپ کو تیز کھیلنا پڑتا ہے ون ڈے میچز جو ہے وہاں پر آپ بڑی آسانی سے اس گیم کو سیکھ سکتے ہیں بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور یہ ایسی گیم نہیں کہ ہر بول پر آپ کو سکس رنس جائیے اس گیم کی اگر خوبیوں کی بات کی جائے تو بلکل ایک ایسی بھی خوبی ہے یہ ولی کہ یہ گیم آپ کو ہر بول پر سکس مارنے کے لیے نہیں بولتی اس کا بڑا سٹیپ لرننگ کرو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑی مجھے یہ بول کیونکہ آپ نے دیکھا ریڈ سرکل آ گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ شورٹ شورڈ لینڈ بول تھی اب یہ یورکر تھا اگر بلو کلر کا ڈورٹ آتا ہے یعنی سرکل آتا ہے تھپا بڑھنے سے بیلے اس کا مطلب ہے یہ یورکر ہے اور آپ کو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت ملتا ہے یہ جج کرنے میں کہ بول کی لینڈ کیا ہے تو بلو کا مطلب ہے یورکر تو اس پر آپ بڑی آسانی سے چوکا چکے کے لیے شارٹ اٹھا سکتے ہیں سرکل والے بٹن سے سب سے آپ پہلے جو ہے آپ کو گیس کرنا ہوتا ہے بلکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بول کی لینڈ کیا ہے بلو اے ریڈ گرین ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بول لگ پر آ رہی ہے یا آف پر آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ غلط شورٹ کھیل گئے تو آپ کے آؤٹ ہونے کے چانسز ہیں اب یہ پھر گیا کر تھا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک فوٹ ورک آئیڈیال ٹائمنگ گوڈ شورٹ چوائس آئیڈیال اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ شورٹ بلکل صحیح کھیلی تھی ساتھ ساتھ آپ کو ٹائمنگ کے بارے میں بھی بتاتی ہے یہ گیم کہ آپ کی شورٹ ٹائمنگ لاسٹ جو آپ نے شورٹ کھیلی وہ کیسی رہی اب اس کو مجھے بیک فوٹ پر جانا پڑا اور یہ رن آؤٹ ہو سکتا تھا کیونکہ پیچھے فیلڈر موجود تھا ہم ہیں پانچ میں آگر میں فوٹ ورک گوڈ ٹائمنگ گوڈ شورٹ چوائس آئیڈیال تو یہ تین چیزوں کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے اگر آپ یہ گیم سٹارٹ کریں کہ فوٹ ورک پہ آپ پہ گلتی ہو رہی ہے یا شورٹ چوائس میں گلتی ہو رہی ہے آپ سے اور یہ بتاتی بھی ہے یہ ٹائمنگ ونڈو جو نیچے آتی شورٹ کھیلنے کے بعد کہ آپ نے شورٹ جلدی کھیل دی یا دیر سے کھیلی پھر دوبارہ وہیں پر کھیلی ہے ایٹ پوائنٹ فورٹی فور کا رانڈریٹ ایمپائر نے اشارہ دیا ہے کہ ایک باؤنس ہو چکا ہے اس آور میں ہمیں اب چوکے کی تلاش ہے لیکن خدا نے ہمیں چکا دے دیا یہ میں نے شورٹ کے لیے سرکل والے بٹن سے اور تھمسٹک کو لیفٹ سائیڈ پر رکھ کر کیونکہ اگر آپ ری پلے دیکھیں تو یہ اوف پر کھیلی گئی ہے اور ٹائمنگ اس کی آئیڈیال یا گوڈ تھی میں نے دیکھا نہیں اس ویے سے یہ بڑی کی آسانی سے چھے رنز کے لیے بال چلی گئی ہر بال پر آپ کو سکور کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ نے رن ریٹ سیٹ رکھنے کی کوشش کرنا اور کوشش کرنا کہ وکٹ آپ کی ویس ناو چہال آگیا سفینر پہلا آور کروانے کے لیے اپنا اس کو بڑے دھیان سے کھیلنا پڑا ہے کہ ٹائمنگ ارلی آئی ہے اس دفعہ تو جس کا مطلب یہ ہے میں نے یہ شورٹ بہت جلدی کھیل دی ایسی ارلی ٹائمنگ پر یہ لیٹ ٹائمنگ پر ہی آپ آؤٹ ہوتے ہیں موسٹلی جسٹ وارس کلوز گوڈ بولنگ ریورس سویپ سنگل کے لیے بائی دبی اگر جب آپ رننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیٹس من کو بھگا سکتے ہیں آر ٹو پریس کر کے جو بیک فوٹ کا بٹن ہے سیم اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو اگر رننگ کر رہے ہیں بیٹس من تو وہ دھوڑنا شروع کر دیں گے اور آپ ڈائیو بھی کروا سکتے ہیں انہیں یعنی اگر رن آؤٹ کا خطرہ ہے تو اور اگر آپ بھگا رہے ہیں آر ٹو سے تو آپ ٹائنگل کا بٹن پریس کر کے کنٹرولر پر بیٹس من کو ڈائیو کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایڈوانسنگ وکٹ شارٹ کھیل سکتے ہیں آگے بڑھ کر جو شارٹ کھیلی جاتی ہے اس کے لئے آپ کو آر ٹری کا بٹن پریس کرنا پڑے گا کنٹرولر میں یعنی کہ جو رائٹ تھم سٹک ہے اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بیٹس من آپ کا بلہ اٹھا لے گا ایسے دوبارہ پریس کریں گے تو نیچے رکھ دے گا تو اگر آپ کے بیٹس من نے بلہ اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایڈوانسنگ شارٹ کھیلے گا آگے بڑھ کر پور رنس ہوئی گیا شرد اٹھا کر رہے ہیں بولنگ کروانے چودہ آوروں کا کھیل باقی ہے اور ہم ہیں چھے آور پر او مائی گاڈ فائنلی فیلڈ چینج کا میسیج آ چکا ہے بوٹم رائٹ سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ پر ہمارا آٹ شاہر یہ چھتر کا رن ریٹ ہے نوٹ بیڈ بیک فوٹ پر جا کر مجھے یہ شارٹ کھیل نہیں پڑی کیونکہ مجھے چار رنس چاہیے تھے آر ٹو فور بیک فوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ بیک فوٹ پر گیا بیٹس من ڈارسی شارٹ تو گرات کولی نے فیلڈ چینج کر دی ہے ٹوپ رائٹ سائیڈ پر آپ فیلڈ ریڈ آر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ فیلڈ کا پتہ چلتا ہے کونسی فیلڈنگ سیٹ ہے اس حساب سے آپ اپنے شارٹ جو ہے پلان کر سکتے ہیں اس کو گیم کو کھیلنے کے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ بلکل خود سے دیکھیں کہ بول کہاں پر آرہی ہے آپ پہلے سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ شارٹ میں نے اس طرح مارنی ہے اس میں تھوڑا سا مسٹیک ہو جاتی ہے سمٹائمز تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹھپا جو ہے بول کا وہ آکی در آہا ہے لگ پر یا آف پر پھر اس حساب سے شارٹ بنا کر کھیل لیتے ہیں لیکن اگر لگ سائٹ کا پلان بنایا ہے اور بول جو آف سائٹ پر آگئی ہے یہاں کٹر ہے لگ کٹر اور آف کٹر تو پھر پلان چینج کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلڈنگ کافی دور دور ہو گئی ہے ہمارے پاس موقع ہے آپ سنگلز وغیرہ لینے کا یہ بہت پیاری شارٹ ہو گئی ہے اچانک سے ہی بیک فٹ پر جا کر میں نے لیکھ تھامسٹک کو بلکل پیچھے کی طرف رکھا یعنی یہ شارٹ پیچھے کی طرف کھیلنے کی کوشش کی یہ اس کی شارٹ تھی کیونکہ اس میں آپ کا کیچ بھی ہو سکتا ہے ہاں کیپر سے لیکن ہم کامیاب ہوگئے ایک اور چار رنز کے لیے ہاں رسکی رن ہے ڈائی ٹرائنگل کے بٹن سے ڈائی کروا ہی بائدہ بہی جو سکوئر کا بٹن ہے فیس بٹن اس سے آپ سنگل ڈبل والی شارٹ کھیل سکتے ہیں اگر آپ کو سنگل چاہیے ڈبل چاہیے تو آپ سکوئر والے بٹن سے بہت آسانی یہ شارٹ کھیل سکتے ہیں ایکس کے بٹن سے آپ نارمل شارٹ کھیل سکتے ہیں سرکل کے بٹن سے آپ سکسر والی شارٹ کھیل سکتے ہیں ہوا میں اور ٹرائنگل سے آپ دیفینٹ کر سکتے ہیں بول کو ٹپ جیسے بولتے ہیں ایسے رن ریٹ آجارا نائن پوائنٹ ٹوون آورز ہو چکیں سیون پوائنٹ ٹو فوٹ ورک آئیڈال تائمگ گود شارٹ چوئیس آئیڈال سپنر کو بہت دیان سے کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ غلط شاٹ کھیل گئے اس پر تو سیدھا بولڈی آل بھی ڈبگی ہوئی ہوتے ہیں یہاں نک ہو جاتا ہے جیسا ہمارا ایک بیٹس مین آوٹ ہوا ہے پہلے ہی سنگل بھی نہیں مل رہی اس بولر کے آور میں شہال تو ہمیں کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی جہاں پر ہم شاٹ کھیل سکیں لیکن یہ بھائی لیک پر بول کر آئی نہیں رہا میرا پلان تھا پیچھے کی طرف شاٹ کھیلنے کا لیک پہ لیکن اس نے اوک پر بولنگ لکھی بات کی جائے اس گیم کی امپروبمنٹ سے باقی کرکٹ گیم سے جو آج تک آئی ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بولنگ کرانے کا مزا آتا ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی کرکٹ گیمز کھلی ہیں برین لارا کرکٹ 2005 برین لارا کرکٹ 2007 اور انٹرنیشنل کرکٹ 2010 جوکے سے پلی سٹیشن 3 کے لیے آئی تھی اور ایشز بھی تھی ایک کرکٹ گیم وہ بھی کھیلی تھی برین لارا 96 کے دور سے شروع ہوئے ہیں کرکٹ گیمز کھیلنا ان میں بولنگ کا مزا جو ہے نہیں آیا کسی بھی گیم میں یہاں پر آپ کو بول کرنا پڑتا ہے طریقے سے نہیں تو آپ کو بہت مار پڑتی ہے یہاں پڑت رہا تھا یہاں پڑت رہا تھا گیم پھر سے سے ہوئی ہے اور کے دورانی 8.4 آور برین لارا 99 اور برین لارا 2005 اور 2007 کی میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز ہیں اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں تو کرکٹ والی پلی لسٹ میں موجود ہیں وہ اور آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس گیم پلے کو اس والے کے ساتھ اور آپ کو انتاغہ ہو جائے گا کہ کیا ایمپروومنٹ ہے اس گیم میں مجھے لگا تھا کہ یہ یورکر ہے اور بہت باہر تھا تو اس کو جانا چاہیے تھا چھے رنز کے لیے 50 کی پارٹنرشپ ہو گئی دونوں کی کٹ سین چلا ہے اس کا یہی مطلب ہے پارٹنرشپ 53 رنز فرم 38 بولز دسوں آور آگیا ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس آور کے احتکام پر ہی اس ویڈیو کو ختم کریں گے چھے رنز نہیں کچھ ڈروپ ہو گیا oh my god میں نے سکو آر بھی نہیں لیا میں سمجھا چھے رنز مل گیا کچھ کیسے ڈروپ ہو گیا بھائی تیرے سے گیم بھی سیو ہو گئی اب اس ویڈیو سے گیم سیو ہوتی ہے کہ آؤٹ ہونے کے بعد بندہ دوبارہ نہ گیم لگا لے اوہ مشکل کیج تھا یار نافی دے دو دس آوروں میں سیونٹی سیونٹی سیونٹ بیڈ سنگل 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 نو ہوں پیلڈ پھر سے چینج ہو گئی ٹھوئی لوکیشن مل نہیں رہی مجھے شارٹ کھیلنے کے لیے پھلال سنگل کے لیے ہی کھیل رہے ہیں تین گیندوں کا کھیل باقی رہ گیا ہے اوف پر گیپ مشکل ہے بولنگ لگ پر ہو رہی ہے چلیں کوئی بار نہیں ایک آدھا اگر ایسے بھی گزر جاتا ہے ایٹی سکور ہو گیا ہے دو وکٹوں کے نقصان پر ہمیں یہ شارٹ کھیلنی چاہیے کس طرح اوے صحیح لگی نہیں ٹائمنگ اوکے آئی ہے نیچے آپ دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں شاید شارٹ کھیلتے ہوئے سلو بول تھی شاید بول کی سفیڈ بھی آتی ہے ہر بول کے بعد بول شارٹ لیٹ ہو گیا ہمیں کھیلنے میں اور دسمہ آور جو ہے ایک ہماری وکٹ لے کر چلتا بنا اور وکٹ گئی ہے دار سی شارٹ کی پھٹی ٹو رنس پر ہاں دیٹس ٹو بیڈ پیر ہمارا بھائی سکور کارڈ ہم ملیں گے گیارویں آور میں وکٹ نائنٹین کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی